مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی مہترم ناظرین اپنے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ سوکن کے کیا کیا فائدے ہیں کسی عورت کا شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی دوسری شادی کو اگر وہ عورت مصبت طریقے سے لے تو وہ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی عورت اپنی سوکن کو قبول کر لے خورے دل سے اور مخالفت اور فتنہ انگیزی کا ماحول پیدا نہ کرے تو بہت سارے مسائل کا حل خود اس کی اپنی زندگی کے دوسری شادی ہے آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عورت جو کسی آدمی کی زندگی میں اس کی دوسری بیوی بن کر کے آتی ہے اس کو وہ کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو اکلوتی بیوی کو حاصل نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مہمانہ نے گرامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں پھر اس سے ہم گفتو کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ شابان بھائی آپ سے گفتو آغاز کرتے ہیں ایک تو سوکن کے وہ فائدے جو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں دیکھیں وہ تو تقریبا ہائیں ہیں جو دوسری بیوی بنتی ہے کسی کی تو اس کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی شوہر کی آدھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جو اکلوتی بیوی ہوتی ہے اس پر پوری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جو پہلے اپیسوڈ میں ہم نے بہت سارے فائدے دیکھیں تقریبا ہوں سارے فائدے تو دوسری بیوی کو بھی حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ایسے خاص فائدے ہوتے ہیں جی وہ سارے فائدے جیسا کہ گناہے گئے تھے کہ پہلی بیوی کو یہ سہولت ہو جائے گی یہ سہولت ہو جائے گی یہ سہولت ہو جائے گی تو وہ ساری سہولتیں اور وہ سارے فوائد تو دوسری بیوی جو بن کے آ رہی ہے اس کو بھی حاصل ہوں گے اس کے علاوہ یہ خاص بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ جو دوسری بیوی بن کے آ رہی ہے اگر وہ متعلقہ ہے مختلعہ ہے بیوہ ہے ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی اگر اسے لاحق ہے تو یہاں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو پہلی بیوی ہے وہ تو زیر سی بات اللہ لیڈی شوہر والی ہے لیکن یہ جو دوسری بیوی بن کے آ رہی ہے اس کے پاس تو شوہر اب فیلحال نہیں تھا ہمارے ملک کا جو مزاج ہے خاص طور پر برے سغیر میں جو دشواریاں ہیں دوسری جو ہے شادی کے حوالے سے وہ سب کو معلوم ہیں ایسی صورت میں کسی متعلقہ کو مختلعہ کو بیوہ کو ایک شوہر مل جانا یہ بزاتے خود ایک نعمت ہے بزاتے خود ایک نعمت ہے کہ اسے کوئی ایک شوہر مل جائے اب اگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے نا کہ بہت ساری عورتیں کنڈیشن رکھتی ہیں مجھو مختلعہ بھی رہتی ہیں بیوہ بھی رہتی ہیں لوگ بتاتے ہیں سنا جاتا ہے کہ ان کی بھی تلاش بہت دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا اس کی بھی طلاق ہو گئی ہو ایسا ہو مطلب کی میں جاؤں تو میں تین چار چار بچے ہوتے ہیں پھر بھی کہتی ہیں کہ دوسری نہیں بننا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو کرنے ہو آدمی دوسری کرنے کے لئے کتنی بیویوں کو مارے گا وہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ اکیلی مطلب رہے ہیں اور یہ جو ذہن ہے نا یہ ذہن اصل میں اس کی بنیاد اس کا بیس ہے بیس کیا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے جب لوگ لڑکیوں کا اپنی رشتہ دیکھتے ہیں تو بہت جو ہے رازدارانہ طریقے سے پتا کرتے ہیں ساس اچھا ہے زندہ ہے لڑکے کی ماں ہے مطلب وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مری ہوئی ہو لیکن یہ خواہش دبی ہوئی کہیں ہوتی ہے کہ نہ ہو نندوں کے بارے پتا کرتے ہیں بہت دفعہ تو ایسے نارمل پتا کیا جاتا ہے لیکن بہت دفعہ یہ خواہش کہیں تب ہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب جائے گی تو اس کی نند کوئی نہیں ہے یا بیٹے کتنے کم ہیں یا اکیلا بیٹا ہے یہ جو بھائی بعض لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا نا کہ یہ کہتے ہیں رشتہ لگاتے ہوئے کہ ارے وہ بہت اچھا رشتہ ہے اور جو ہے نندوں کو تو سب کی شادی ہو گئی ہے ایک ساس ہے وہ بھی چند دینوں کی مہمان ہے وہ چلی گئی تو یہ جمعہ میں نے بھی سنا ہے یہ کئی لوگ بھولتے ہیں کہ ساس تو چند دینوں کی مہمان ہے اس کے بعد تو سب آپ کی بیٹی کا ہے بہت بوڑی ہو چکی ہے بیچاری کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو ذہن ہے نا یہی وہ ذہن ہے جو تصورات میں موجود ہوتا ہے اور اس کے بیس پہ پھر یہ عورتیں ایسا سوچتی ہیں تو پھر ان کو شوہر مل نہیں پاتے ہیں تو وہ اگر اس انگل سے سوچیں کہ بھئی ان کو ایک شوہر مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیمات ہے کہ شوہر کا سایہ انہیں دستیاب ہو رہا ہے تو ایک فائدہ یہ کہ ان کو ایک شوہر کا سایہ نہیں جائے دوسری شادی نہیں ہوتی اگر اس کا مزاج بالکل نہ ہو تو پھر وہ بغیر شوہر کے بیٹھے رہ جائیں گے جی بغیر شوہر کے بیٹھے رہ جائیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے معاشرے کے اندر اگر آدمی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بیوی کی موت کے بعد یا طلاق کے بعد تو اس کو بہت ساری کماریوں کی رشتے مل جائیں گے آسانی کے ساتھ متلقہ کی طرف نہیں جاتے ایسے لوگ میں نے ایسا بھی دیکھا ہی کہ پیتالیس سال کی عمر میں بیوی کی موت ہوئی اور ایسے شخص کو پچیس سال کی کماری رڑکی مل گئی شادی کے لیے اور لوگ دیتے ہیں دیتے ہیں لوگ بلکہ ہمارے یا ممرہ میں ایک خاتون جو ان کا انتقال ہو گیا شوہر کی عمر میرے خیال سے چالیس کے قریب رہی ہوگی ان کے گھر والوں کو یہ بولنا تھا ایسا لگتا ہے کہ پورا ممرہ بیوہ متلقہ مختلع عورتوں سے بھرا ہوا ہے یعنی اتنے ہی رشتے یہ دیکھنے میں آتا ہے کسی کی بیوی کی موت ہو جاتی ہے اتنے ہی رشتے اس کو جنازے میں ہی لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو رشتہ بھید دیں دوسرے دن سے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں کماری لڑکیوں کے رشتے آنے لگتے ہیں خاص طور پر اگر آدمی سیٹل ہے کاروبار اچھا ہے گھر بار ہے تو بہت سارے لوگ اور خاص طور پر وہ کماری لڑکیوں کے والدین جو جہاز نہیں دے سکتے ہیں تو وہ سوچنے میں جہاز تے کر کے تو شادی نہیں کر سکتا ہوں تو اتنا ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں کہ فلاں کی بیوی گنتکال ہو گیا ایک دو بچے ہیں میری بیٹی جو اس کو سمحان لے گی تو اس کو کماری لڑکییں مل جاتی ہیں اور جس کو کماری لڑکییں ملے گی وہ کیوں جائے گا مختلعہ بیوہ مختلعہ کی طرف تو ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے گی یہ دوسری شادی کا رواج ہوگا تب ہی مختلعہ بیوہ کا مسئلہ حل ہوگا اس کو ایک شوہر مل جارہا ہے تو ایک بڑی نعمت اور جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو کبھی تو وہ محسوس کر سکتی ہے اور کبھی محسوس نہیں کرتی ہے کہ کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے نفسیاتی آوارز اس کو لاحق ہونے لگتے ہیں بعض دفعہ وہ سمجھ لیتی ہے کہ مجھے اس وجہ سے ایسا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ سمجھ نہیں پاتے مجھے ایسا کیوں ہے وہ تو اپنا ایک بنائے رکھتی ہے کہ مجھے اس طرح شادی کرنا ہے دوسری بیوی نہیں بننا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شوہر نہ ہونے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا وہ شکار ہوتی ہے تو اگر وہ خاص طرح ہمارے معاشرے کے اندر یعنی ایک تو وہ خلا ہے اس کے زندگی کا شوہر جو ہے وہ جنسی ضرورت بھی ہے جسمانی ضرورت بھی ہے نفسیاتی ضرورت بھی ہے مالی ضرورت بھی ہے یعنی آپ سوچئے نا کسی عورت کو جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے عورت کس حد تک کے مصیبت کا شکار ہوتی کتنی تقلیق محسوس کر دے کیوں جب تک شوہر اس کی زندگی میں تھا اس کو احساس نہیں تھا کہ یہ شوہر کتنا قیمتی ہے اس کی ویلیو کیا ہے یہ کیا کیا میرے لئے کر رہا ہے لیکن جب اس کی موت ہوتی تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ بھی ختم زندگی میں یہ بھی ختم یہ بھی ختم یہ بھی ختم تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کی ویلیو کتنی ہے اور جس کی زندگی میں ہے نہیں شوہر تو اس کو تو ایک تو خلا بھی ہے اس کا اور دوسرا جو ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے کسی بیوہ یا متعلقہ اور عجب آ کر کے بھائی کے گھر پہ بیٹھی ہے یا شادی کے بعد طلاق ہو گیا ہے بیوہ ہو گئی ہے اببہ کے گھر پہ آ کے بیٹھی ہے تو وہ بلکل جو ہے نا ریلیٹ نہیں کر پاتی ہے کیونکہ ہمارے ایک مزاج یہ ہے نا کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ کے لشتہ ختم ہو گیا میں کیسے لشتہ اس کا ٹوٹ گیا ہمارے کنیا دانوں نے تصور ہے نا کہ ایک مرتبہ لڑکی پر آئی ہو گئی تو پھر کبھی اس کا ایک گھر نہیں رہے گا تو جب وہ شادی کے بعد آ بھی جاتی ہے کبھی طلاق کی وجہ سے یا خلا کی وجہ سے یا شہر کی وفات کی وجہ سے اور آ کے باپ کی گھر میں رہتی ہے تو اس کو اجنبیت کا احساس رہتا ہے کہ میں یہاں پر اجنبی ہوں وہ اپنایت کا احساس نہیں رہ جاتا وہ اجنبیت کا احساس وہ شدت کے ساتھ رہتا ہے بلکہ شہر کی وفات نہ بھی ہوئی ہو اگر وہ نکاح میں بھی ہو پہلی مرتبہ میں ہی عورت جب جا کر کے واپس آتی ہے تو اس کو لگتا ہے گھر میری لیجنبی ہو گئے جو اس کا ایٹیٹیوڈ نکاح سے پہلے ہوتا ہے گھر سے اور جو گھر سے اپنے آپ کو دیلیڈ کرتی ہے نکاح سے پہلے پہلی مرتبہ ہی جب وہ نکاح ہونے کے بعد دوبارہ گھر میں آتی ہے اس کو لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو شوہر نہ ہونے کی صورت میں نفسیاتی آوارز لائک ہو رہے تھے شوہر ہونے کی صورت میں وہ آوارز ختم ہو جائیں گے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ایک جنسی ضرورت بھی ہے اور جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور اچھا یہ نفسیاتی آوارز کی بنیاد بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جب شوہر نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ماننا پڑے گا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو لیکن بہرحال اس کا امکان ہے کہ کچھ دن جب گزر جاتے ہیں شوہر کے انتقال کے یا طلاق کے یا خلا کے ایک گیب جب بن جاتا ہے تین سار چار سال پانچ سال کا تو وہاں سے گناہ کے اندیشے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز بھی ہو جائے گی گناہ ہو رہے معاشرے گندر اس طرح کی عورتیں گناہ میں ملوی سوتی معاملات آتے ہیں وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے اس کا ایک لائن میں یہ کہ جو بوش بن جاتی ہے وہ اپنے میکے والوں پر خاص طرح پر ماں باپ کے لئے جو ایک مستقل ٹینشن کی ایک صورت بنی رہتی ہے وہ اپنے بیٹی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس کا کیا ہوگا لیکن اگر وہ دوسری بیوی بننا قبول کر لے تو اپنے ماں باپ کو اس ٹینشن سے نجات جو ہے وہ دلا سکتی ہے یہاں جو چیز بھائیوں کا بھی ماملہ ہوتا ہے بلکہ ایک چیز کا اور اضافہ میں کروں کی وہ جو تانے سہری ہوتی ہے بھابیوں سے بھتیجیوں سے ہم لگ کر بھی رہے ہمارے حالکہ بھابیوں کو تانہ دینے کا حق نہیں ہے ہم یہ نہیں کریں کہ بھابیوں کو تانہ دینے کا حق ہے بھائی جیسے عورت کی شادی ہو گئی شادی کے بعد طلاق ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے رکھنا جیسے بیوی کی ذمہ داری رکھنا ویسے بھائی کو جیسے بیوی کو سمالنا ذمہ داری ہے ویسے بہن کو سمالنا بھی ذمہ داری ہے پر کیونکہ شکفائد نے بھی کئی بار کہا نا کہ وہ عورتیں شادی کے بعد سمجھتی ہیں پورا شوہر میرا اس کا مال میرا اب نہ اس پر نہ ماں کا حق ہے نہ اس میں بہن کا حق ہے تو وہ بار بار بھاہبیاں جو ایک توچن دیتی رہتی ہیں نا ان کو ایک سوئی چبھاتی رہتی ہیں تانوں کی تو اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے بھئی تم کسی کی دوسری بیوی بن کر کے عزت کے ساتھ اپنے حق کے ساتھ رہو یہ تو بہتر ہے کہ تم اپنے مہکے میں بیٹھ کر کے تانے سہو اپنی بھابیوں کے بھتیجوں کے اور بلکہ کسی بھابیاں ہی نہیں بھابی کے مہکے والے تک کے تانہ دیتے ہیں یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہنوں کو جو ہیں لوگوں نے یہ تانہ دی کہ میرے داماد کا بیٹھ کے کھا رہی ہے اس کی بہن نہیں سسرال والے بھی تانہ دیتے ہیں اس ستے پہ گر چکا ہے حالانکہ وہ مہکے والے جو ہے اس کا کھاتے ہیں اس کے بھائی کا بھائی کا کھا رہے ہیں ان کا تھوڑی نہ کوئی حق تھا بھائی پر کہ بہن کا بھائی پہ حق ہے لیکن بھائی پہ اس کی سالی کا حق نہیں ہے اس کی ساس کا حق نہیں ہے اس کے سسر کا حق نہیں ہے اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سسرال والے خود کھائیں گے داماد کا وہ ان کو بنا نہیں لگے گا لیکن اگر بہن کھا رہی ہے تو تانہ دیں گے اس کو کہ میرے دعوات کا بیٹھ کر کے کھا رہی ہے یہ اس لیے ہم نے وضاحت کر دی نا کہ کسی کو یہ نہ لگے گی تانہ دینے والے برحق ہیں تانہ دینے والے تو غلط ہیں لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں وہ تانہ سہ رہی ہوتی ہے وہ زہر کے کانٹی جبھائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر صبح و شام اور جو آپ نے کہا نا کہ دیپریشن کا شکار ہو جاتی ہے ایسی عورتیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور آگے چلیں ابھی اور جو فائدہ ہے اور وہ بہت فائدہ زندگی کا ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلو دیپریشن میں ہی سہی گزر جا رہا ہے اس میں بھائیوں کی اور ان کی بیویوں کی خدمت اتمت کر کے کسی طرح ہوں نکال رہی ہے جب تک صحت مند ہے لیکن زندگی کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب وہ خود کمزور ہونے لئے اگر بغیر شادی کے وہ رہ گئی اب اس کے پاس کوئی اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے اس کا اپنا کوئی خامتان نہیں ہے بیٹی نہیں اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ کربناک سلسلہ اس کا پڑھاپا میں جب شروع ہوتا ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہے لیکن اگر وہ دوسری بیوی کسی کی بن جائے میں کہتا ہوں کہ جو تانے و بھابیوں سے سنتی تھی وہی تانے و سوکن سے سنیں جو تانے و پڑوس سے سنتی تھی وہی تانے وہ جہاں دوسری بیوی بن کے جائے وہاں سنیں وہ تانے بھی ملتے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یعنی شوہر کے یہاں جو تانے اس کو ملنے والے ہیں وہ بیجادہ بہتر ہیں مائکے والے تانوں سے کیونکہ اگر اس کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کسی طرح زندگی گزر گئی تو کم سے کم اس کے بڑھاپے میں بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا اس کا خامدان ہوگا اور انشاءاللہ وہ خوش رہے گی یہ ایک بہت بڑا پائدہ ہے ایسا دیکھنے میں آیا گی کم سے کم ایک عمر گزر جانے کی بات تو اس کے لئے سہارا بن جاتی ہے اب یہ خاص بات آ جاتی ہے نا کہ وہ کیوں ڈڑھتی ہے وہ بہت صاف بات ہے کہ ڈر کی جو ایک بڑی وجہ ہے اور ترجیح جو نہیں دیتی ہیں اس کی وجہ ہے جو پہلی بیوی موجود ہوتی ہے اس کے فتنے کا ان کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ اور فتنے کے آگے پھر یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ناہوں کی شوہر جو ہے ان فتنوں سے پریشان ہو کر کے چھوڑ اور بعض لوگ ایسا کر جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈبل داگ لگ جاتا ہے ایک مرتبہ ابھی طلاق ہوا ہی تا کھولہ ہوا تھا بیوہ ہوئی گئی تھی اب ایک مرتبہ ایک اور پھر اس کے لئے پھر آگے قدم بٹھانا ہوتا ہے شکی فیض اللہ صاحب آپ دیکھیں ابھی تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ کوئی بیوہ ہے مطلقہ ہے مختلعہ ہے وہ دوسری بھی بنتی ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں لیکن معاملہ صرف انہی ہواتین کا دوسری شادی کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ بندہ دوسری شادی کرے تو صرف انہی سے کرے کماری لڑکیوں سے بھی کر سکتا ہے کماری لڑکیوں کو بھی ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ جب وہ تلاش کرتی ہیں رشتے یا ان کے اولیاء تلاش کرتے ہیں تو صرف یہی فکس نہیں کر لینا چاہیے یہ جو کمارہ ہے اسی سے کریں گے اس سے بہتر مل سکتا ہے تو جو حدیث میں کہا گیا ہے دیندار کو ترجی دو فلان کو ترجی دو تو اس میں تو یہ تو نہیں کہا گیا ہے کسی حدیث میں کمارے کو ترجی دو کسی بھی حدیث میں نہیں کہا گیا تو ایک جو شادی شدہ ہے وہ کمارے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے تو اب اس حوالے سے بھی بات ہوئی چاہیے کہ اگر کوئی کماری ہے وہ دوسری بیوی بنتی ہے تو اس کے کیا فائدہ ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ایک تجربہ کار شخص کیا تعامل ہے تجربہ کار اس کا بیوی کے ساتھ کیا تعامل ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے جبکہ ایک کمارہ ہے اس کے بارے میں اندھیرہ ہے سامنے پتہ نہیں کیا تعامل ہوگا تو یہ جو فائدہ ہے یہ پہلی بیوی کو نہیں مل سکتا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی کرتی دوسرے دن طلاق تیسے دن طلاق اس سے بہت ساری کمزوریہ ہوتی جیسے میں ایک دو گناہ دوں آپ کو ایک بہت جو مرکزی جو کردار ہوتا ہے حق کے زوجیت کا وہ اہم بسری کا ہوتا ہے کتنے جو لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لئے فٹ نہیں ہوتے ہیں نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد طلاق یا کھلا ہوتا ہے تو بلا وجہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے لڑکی لیکن اگر وہ پہلے سے جو شادی شدہ ہے جس کے بچے ہیں اس سے شادی کرے گی تو کم سے کم ہی اس کے پاس تو سارٹیفیکٹ ہے یہ تو خطرہ دور دور تک نہیں رہے گا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے جبکہ آج کے دور میں یہ بہت عام بات ہے مطلب ایک دو کیس نہیں ہے شاز نہیں ہے یہ بہت زیادہ کیسے ہاں فہاشی پڑھنی کی وجہ سے غلط صحبتوں میں پڑھنی کی وجہ سے بہت ساری لڑکے غلط عادتوں کی وجہ سے بہت ساری لڑکے پھر وہ اس لائق نہیں رہ جاتے ہیں ہم لوگ جو فتحہ کر رہے لکھتے ہیں تو ہم مسائل آتے ہیں اپنے باساں یہ بہت عام ہے تو یہ جو بہت بڑا خطرہ ہے اس سے محفوظ ہو جائے گی اگر پہلے سے جو شادی شدہ ہے اس کو چنتے تو اس سے محفوظ ہو جائے گی یہ ایک فائدہ ہے بلکہ اسی فائدے سے ریلیٹیڈ ایک فائدہ یہ بھی ہے بہت سارے لڑکے ایسا ہوتا ہے کہ مردانگی ہیں لیکن وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں جنسی خرابی تو نہیں ہوتی ہے لیکن باجپن ہوتا ہے مردوں کا باجپن ہوتا ہے تو جس کے پہلے سے اولاد ہیں جس کے پہلے سے بچے ہیں تو اس کے پاس یعنی یہ صرف نہیں کہ جنسی طور پر وہ صحت مند ہے بلکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق تو ایسی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ یہ بہت بڑی سارٹیفیکٹ ہے کہیں پہ لڑکی کو شادی کرنی ہوتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ ارے اس کے پانچ پانچ بچے ہیں پانچ پانچ بچے ہونے کو ایک عیب بتا دیتے ہیں پھئی پانچ بچے ہونا عیب نہیں ہے پانچ بچے ہونا تو اس کی خوبی ہے اس کو تو خوبی شمال کرنا چاہیئے یہ بندہ صحت مند ہے پانچ بچے ہیں اور پانچ بچوں کو سمحال رہے ذمہ دار ہے کہ پانچ بچوں کی پروریش کر رہے تربیت کر رہے ہیں کو سمال رہے تو جو خوبی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو عیب بنا دی ہے اس کا ایک اندر ہے یعنی اس کا ایک زاویہ ہے یہ تو بہت اچھی بات چل رہی ہے کہ بھئی جو کماری لڑکی ہے اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا چیز وہ سوچ سکتی ہے مصبت انداز میں وہ کیا کیا چیزیں اپنے ذہن میں لاسکتی ہیں اس کی رنمائی کر رہے ہیں اب جو گھر والے وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں پانچ بچے کی جو بات آتی ہے کہ اس کے پانچ پانچ بچے وہ عام طور پر اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ پانچ بچہ ان کے نتیب کوئی آئے بلکہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی میری بیٹی جائے گی اس کے پاس ہو سکتا ہے وقت کم رہے ہو سکتا ہے مصروفیات اس کی زیادہ ہوں بچے بھئی جس قدر زیادہ ہے فیملی جس قدر بڑی ہوگی اسی قدر اس کی زیادہ مصروفیات ہے اور معاشی بوش ایک اندیشہ کی بات میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ وہاں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں اس میں بھی ایک قبول کا پہلو ہے جو پانچ بچے کی بات کوئی کہہ رہا مطلب اس کے ذہن سے مرحلہ گزر چکا ہے نہیں اگر کوئی ایسا سوچ رہے تو الگ بات ہے ہوتا کیا ہے نا کی کرنا نہیں ہے تو اس کے لئے پانچ بچے بہانہ بن جاتے ہیں ورنہ آپ دیکھئے وہی آدمی اگر کمارہ ہو اس کی پانچ بہنے گھر میں ہو اس کی ماں بھی ہے اس کا باپ بھی ہے تو یہ نہیں بولیں گے کہ اس کے ماں باپ ہے اور اس کی بہنے ہیں تو اسی شادی مت کرو اس کے پر بھی تو معاشی بوجھ ہے بعض لوگ کرتے ہیں لیکن دوسری شادی میں تو ہمیشہ بولتا ہے کہ یہ چار بچوں کو سمالیں گے یا تم کو سمالیں گے لیکن ایسا نہیں بولے گی کہ یہ اپنے ماں باپ کو سمالیں گے یا تم کو سمالیں گے یہ اپنی بہنوں کو سمالیں گے یا تم کو سمالیں گے تو کیا ہوتا ہے نا ایک پہلے سے ذہن بن جاتا ہے کہ یہ شادی شد آدمی سے نہیں کرنا ہے پھر اس کے لئے جو بہانے تلاشے جاتے اس میں سے ایک آسان مانا ہی ہوتا ہے کہ اس میں چار بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا کہ تم کو دیکھے گا مطلب بہت ساری معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ چار بچے ہیں لیکن اس کے پر ذمہ داریاں نہیں ہیں ماں باپ کی بہنوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کمارا ہوتا ہے اس کے پر بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں چار بچوں سے زیادہ تو دو بہنوں کی شادیاں کرانا مشکل ایک بات اور خاص ہے تو یہ دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ مطلب اس کی کمائی کی صلاحیت کیا ہے ہمارے ساجہ کہا کرتے تھے اور دارالوم دیوان سے پڑے ایک استاد تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ فارغ ہونے سے پہلے ہی کر لو شادی کیوں کہہ رہے تھے کہ فارغ ہونے سے پہلے جب شادی کر لوگے تو اچھی بھی ملے کیسے یہ کی مطلب لڑکا پڑھ رہا ہے تو لڑکا پڑھ رہا ہے لڑکا فلاں کورس کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں خود ایک اچھا لفظ ہے اور اچھا تصور دے رہا ہے لیکن کہہ رہے تھے جب فارغ ہو جاؤ گے جب کہیں لگ جاؤ گے تو لڑکا کیا کمارہ کھل جائے گا تو پوری صلاحیت کھل جائے گی جب تو بھی اچھی بیوی نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے پاس بچے بھی ہیں ایک دو جو بھی ہوں اور وہ سب کی کفالت کر رہا ہے اور سٹل ہو چکا ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ اس کی کیا ہے اب واقع کیا ہے زندگی لیکن اگر وہ کاربار میں نہیں ہے بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پورے دور پر نہیں آتا تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے یہ حقیقت ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ج جو دوسری شادی کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں ان کی یہاں بھی دیکھیں وہ کتنے بڑھوں سے شادی کرتے ہیں مالی اعتبار سے بڑھیں نہیں یہ دیکھنے میں آتا ہے نا چرسی سے شادی کر دیں گے شرابی سے شادی کر دیں گے جواری سے شادی کر دیں گے بس کمارا ہونا چاہیے شادی شدہ آدمی چاہے کتنا سنسیر ہو سنجیدہ ہو دیندار ہو آلیم ہو کتنی خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں لیکن کیونکہ وہ کمارا نہیں ہے تو اس کا شادی شدہ ہونا ہے نا وہ اتنا بڑا عیب بن جاتا ہے کہ اس کی ساری خوبی اور کمارگی ایک ایسی خوبی بن جاتی ہے نا کہ اس کی پیچھے جو ہے وہ سارے عیب چھپ جاتا ہے نہیں وہ شادی شدہ ہے اس کو بھی فائدے سے میں جڑتا ہوں جیسے اگر کوئی کماری کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک اے بھی تو اندیشہ رہتا ہے نا کہ ایک شوہر کا اپنے خاندان کے ساتھ تعامل کیسا ہے ٹھیک ہے جیسے مالی اعتبار سے شیخ نے کہا وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو اب ایک آدمی کمارا ہوتا ہے تو جلدی وہ س بن جاتا ہے اب ایسے وقت میں جو دوسری بی بی آتی ہے تو اسے ان دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے ورنہ پہلی کوارے لوگ کتنے دن فاقی کیے کیا مصیبتیں سہے کہ وہ لوگ جو ہے دس پندرہ سال گزارے کون جانتا ہے لیکن یہ جو کواری بن کر آ رہی ہے تو آتے ہی عش کرے گی آتے ہی آرام کرے گی اس کو دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن ایک دوسرے پہلے پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو فائدہ ہوتا ہے جس سے تین چار بچی کسی کے پاس تو ک کم سے کم اس کا ایک ریکارڈ ایک ہسٹری یہ بھی تو رہتی ہے نا کہ اس کا تعامل کیسا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیو کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے ان کے ساتھ کیسا اس کا اخلاق ہے بچوں کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم لے اہلہی تو جو ایک علامت بتائی ہے بہترین ہونے کی تو وہ وہاں پہ دکھ جاتا ہے تو یہ دوسری اگر کوئی کواری لڑکی اس سے شادی کرتی ہے تو یہ ساری کوئی ہیں اس کو بھی ملنے والے ہیں لیکن اگر کوئی لڑ کا ہے تو اسے نہیں پتا کہ اس کا بیوی کے ساتھ کیا تعامل ہے بچوں کے ساتھ اس کا کیا تعامل ہوگا بچوں کی تعلیم کو لے کر کتنا سنجیدہ ہوگا بیوی کے حقوق کو لے کر کتنا سنجیدہ ہوگا اس کو کچھ نہیں پتا لیکن جو شادی شدہ ہے اور بچوں والا ہے ان کی تعلیم پر کتنا فکر مند ہے وہ بیوی کے حقوق کے تعلیم سے کتنا فکر مند ہے تو یہ ساری چیزیں مجرب اور سامنے دیکھ رہی ہیں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہنچتے ہی ساری چیزیں اس کو م سٹرگل کا دور انہوں نے دیکھا ہے دوسری بیویوں نے نہیں دیکھا دوسری بیوی عام طور پر زندگی کے اس مرحلے میں آتی ہے جب ایک آدمی کچھ بن چکا ہے ایک اس کی شخصیت ہو گئی ہے جو ہے اس کے اندر ایک ٹھہراب آ گیا ہے طبیعت کے اندر ایک سنسیریٹی آ گئی ہے اور پہلی بیوی جب آتی ہے تو ایک تھرہ سا کھلندر پنا بھی طبیعت میں ہوتا ہے ایک ذرہ سا لگڑکپن بھی طبیعت کے اندر ہوتا ہے پھر وہ آدمی اپنی کریئر کے بلکل آغاز میں ہوتا ہے تو ایک سٹرگل زندگی کا ہوتا ہے وہ اس کو سہنا پڑتا ہے سٹرگل کے ساتھ اس لئے تو پہلی بیویاں بلتی ہیں تمہارے ساتھ اتنی قربانیاں دیئے ہیں اور تم دوسری بیوی لے کر کیا رہے ہو تو واقعی تر پہلی بیوی کروں گا میں ذرا سا ایک بات کیونکہ اس سے جوڑی بھی ہو میں بول دوں کہ ایک مرد کی شخصیت کی خوبصورتی کیا ہے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی سنسیارٹی اس کی شخصیت کی سنجیدگی اس کا وقار اس کے اخلاق اس کا کردار اس کی سمجھداری بہت ساری لڑکیں ایسی ہوتی ہیں نا مطلب ایسے معاملات ہوئی کہ کماری لڑکی جو ہے وہ یہ بولتے کہ میں کسی کمارے سے نہیں شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بعض لڑکیوں کو نا یہ جو سنسیارٹی ہوتی ہے شادی شدہ آدمی کے اندر اور اس کا جو ایک وقار ہوتا ہے اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں اور وہ پھر اٹھنے بیٹھنے لوگوں کے ساتھ میل ملاب کا طریقہ وہ جو سیکھ جاتا ہے کمار گزار کر کے وہ کمار آدمی تو وہ تیس سال کا بھی وہ بچہ ہی رہ جاتا ہے اس کے اندر وہ بچ بنا ختم نہیں ہوتا ہے تو بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ سنسیارٹی جو ہے اٹریک کرتی ہے اور وہ اس لیے نا اگر معاشرے کے اندر سماجی دباؤ نہ ہو تو بہت ساری عورتیں جو ہے نا وہ شادی شدہ مردوں سے شادی کو ترجیح دیں گی آپ یہ دیکھئے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک زندہ حقیقت ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ illegal جو رشتے ہوتے ہیں extra marital affairs اس میں کتنا ہوتا ہے کہ کماری لڑکی کسی شادی شدہ آدمی کے ساتھ نہ جائے اس تعلقات ہو سکتا ہے اگر وہ غیر قانونی اور غیر شریح طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ شریح طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ سماج نے شریح طریقے سے اس کو حرام کیا ہو ہے تو وہ چھپکے سے ہو جا رہا ہے حرام طریقے سے تو وہ ایسا ہے نا کہ کماری لڑکیاں بھی بہت ساری اس attraction کو محسوس کرتی ہیں شادی شدہ آدمی کے اندر اور ان کو problem نہیں ہوتی دوسری بیوی بننے پر problem ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو وہ راضی نہیں ہوتے تو وہ ایک جو خسن ملتا ہے sincerity کا عام طور پر پہلی بیوی جو ہے وہ اس کو recognize نہیں کر پاتی اس جو sincerity پیدا ہو گئے نا کیونکہ وہ تو وہ شادی کے وقت والا وہ جو تصور پہلے سے باندھی بھی ہوتی ہے وہ لڑکے والا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے اور جو دوسری بیوی جس مرحلے میں اس کا تعریف ہوتا ہے شہر سے تو وہ اس شخصیت کی اس حسن کو وہ محسوس کر دی ہے تو اس کو recognize کر دی ہوتی ہے اسے آپ نے وہ باق کہیں نا کہ لوگ ترجیح میں صرف کمارہ ہونا ایک صفت دیکھتے ہیں تو اس کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب شادی کی جو صفات ہیں وہ ساری ٹھیک ہے کمارگی بھی ایک صفت ہے جی جی کمارگی بھی شادی میں ترجیح کی ایک صفت ہے اس کو ماننا چاہیے لیکن وہی ایک صفت نہیں ہے جب آپ سارے صفات دیکھیں گے علل اقل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمارہ نہ دیکھیں میں نے کہتا کمارہ پسند کرنا ہے اچھی بات ہے آپ کمارہ دیکھیں کمارہ پسند کریں کمارے کو ترجیح دیں ساری بات ٹھیک ہے کیونکہ جو حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے اس میں صرف ایک بات کہنی ہے کہ بھئی اگر آپ کنانے دیکھ کر کے جیسے اس کے اندر بہت سارے ایوب ہوں ان ایوب کے ہوتے ہوئے صرف کنانگی کی صفت سے اگر آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور ساری صفات موجود ہونے کے باوجود صرف شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مرجوع کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایسے کیس میں ایسے مسئلے میں جب صورتحال یہ ہو میں نے کہا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو کوئی باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر کے شادی شدہ کے ساتھ اس کو جب اندرستی شادی کرنا شروع کر دے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی رضا مندی لڑکی کی خوشی اگر کہیں شادی شدہ کے ساتھ ہے اور اس کا کوئی غیر دینی معاملہ نہیں ہے یا اس کا کوئی بہیائی کا معاملہ نہیں ہے اور اس کی وہ ترجیح ہے اور آپ بہیسیتے والی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں اور بطور خاص جب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھائی اس کے مقابلے میں جہاں جہاں رشتے آ رہے ہیں وہ ساری خوبیاں اس کے ہاں نہیں ہیں تو پھر وہاں پہ ترجیح دینا چاہیے اور لڑکی کی مرضی کو فوقیت دینی چاہیے ایک جملے میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ غیر ذمہ دار کمارے کی اکلوتی بیوی ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ذمہ دار آدمی کی دوسری بیوی بن کر کے رہیں اگر کوئی کمارا ہے ذمہ دار ہے تو بہتر ہے یہ کہ اتنے سارے آپشن کب ملیں گے جب آدمی بہت شادی کرے گا جب بہت شادیاں کرے گا تو لڑکیوں کے پاس آپشن بھی رہے گا اچھا یہ شادی شدہ آپشن ہے یہ کمارے والا آپشن ہے تو میں اس کو ترجید اس کو ترجید دوں جب آدمی ایک ہی شادی کر رہے تو پھر آپشن نہیں کہا یہ ہے کہ ساری چیز آزاد ہونی چاہیے یہ کیسے وہ صحابہ نے جہاں پھر اقدامی جنگیں کی تھی تو اس میں کیا ہوا کہ یہ تو اقدامی جنگ ہے اس میں بتاتے ہیں مرخیم اس کی شرعہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں پر حملے کیے ہیں اس کی ایک بیسیک وجہ یہ ہے انہوں نے دباؤ نہیں دیا کہ تم اسلام قبول کر لو جبر کر کے بلکہ یہ کیا ہے کہ وہ جو پابندی تھی وہ پابندی صرف ختم کر دی میرے کہنے کا صرف یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ جو جبر سماجی جبر اور جو بھی جبر ہو ختم ہو جانا چاہیے مرد ہو اور عورت ہو آزاد ہونے چاہیے محترم ناظرین موضوع بہت اہم تھا کچھ ایک نکات ہمارے اس موضوع پر ابھی اور بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہے تو اس موضوع کو لے کر کے کچھ اور بھی پہلوں کو دوسری شادی کی حوالے سے لے کر کے اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب اگر ہماری گفتو کو سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے سبسکرائبر کی تعداد بڑھائیے تاکہ دین کا پیغام جو اس چینل پر نشر کیا جاتا ہے وہ زیادہ سے دلگوں تک پہنچ سکیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں